اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی آج ہم شروع کرتے ہیں چائلڈ اور منٹل ڈیس آرڈ جو ہم نے شروع کی تھی اس کی پارٹ ون پارٹ ٹو ہم نے اپلوڈ کیا تھا پارٹ ون میں ہم نے کٹیگرائزیشن کی دیس ایم پائپ دیس ایم پور میں پارٹ ٹو میں جانا کر ہم نے اے ڈی ایج ڈی کے بارے میں پڑھا تھا اب پارٹ تری میں جو ہے نام سپریشن انزائیٹی ڈیس آرڈ اور ساتھ میں جو دوسرا ڈیس آرڈ ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں تو سپریشن انزائیٹی ڈیس آرڈ کے بارے میں پہلے پڑھتے ہیں چلتے ہیں اپنی لیکچر کی طرف لیکن لیکچر پر جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور اس کو پرنس کے ساتھ ضرور شیئر کروائیں سب سے پہلے سپریشن انزائیٹی ڈیس آرڈ ہے گیا تو سپریشن انزائیٹی ڈیس آرڈ اس کے بارے میں ایک ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہے وہ بھی آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں ہماری پلیلیس میں موجود ہوگا ادھر جو ہیں مزید انفرمیشن اس کے بارے میں دیں گے سپریشن انزائیٹی ڈیس آرڈ is a condition in which child becomes پیرپول اور نروس when away from home are separated from a loud one usually apparent or other caregiver to home the child is a tich simply name سے ظاہر ہے کہ یہ ہوتا ہے سپریشن اور اسی سپریشن کے وجہ سے جو ہیں نا انزائیٹی آتے ہیں بچے کو مطلب یہ کہ وہ اپنے ماں باپ سے جدا ہوتے ہیں یا جو اس کا کیرگیور ہوتے ہیں اس سے جدا ہوتا ہے یا اس کو جو loud one personality ہوتا ہے انکل ہوتا ہے یا cousin ہوتا ہے تو ان سے جدائی کے وقت جو ہیں نا ان کو پیر محسوس ہوتا ہے ان کو انزائیٹی آتے ہیں اور اسی انزائیٹی کو یا پیر کو پھر ہم کہتے ہیں سپریشن انزائیٹی ڈیس آڈلیس کو کہتے ہیں سپریشن انزائیٹی is normal and very young children جو بہت زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا between the age up and to put in months کے جو بچے ہوتے ہیں add to put in month تک تو یہ جو ہیں یہ کیا ہوتا ہے اس میں normal ہوتا ہے کیونکہ یہ بچے بہت زیادہ sensitive ہوتا ہے اور ان کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا جو ان کے loud one ہیں ان کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے لیکن about the put in months کے بچوں میں یا about six year کے بچوں میں جب یہ سیمٹمز اپیر ہو جائے تو پھر ان کو کیا کہتے ہیں ان کو سپریشن انزائیٹی ڈیس آڈل پر رام دیا تھے پہلی یہ ڈیس آڈل نہیں ہوتا سپریشن انزائیٹی لیکن بعد میں یہ ڈیس آڈل بنتے ہیں جب after the age up six month جو ہے وہ یہ سیمٹمز شو کریں پیر شو کریں تو پھر اس کو ان کے سپریشن انزائیٹی ڈیس آڈل اچھا وہ سیمٹمز بھی ہوں گے یہ ایکسیسی ہو ہوں گی کیا ہوں گی ایکسیسی ہو ہوں گی لازٹ لانگر تین پور ویکس اب یہ جو سیمٹمز ہو شو کریں گے نا تو یہ ایکسیسی ہو ہوں گی مطلب نارمل سے بہت زیادہ اور پور ویکس سے یہ زیادہ ہوگی تھی چائلڈ میں ہے سپریشن انزائیٹی ڈیس آڈل تو پھر ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو سپریشن انزائیٹی ڈیس آڈل رہے اس کی پریویلنس سپریشن انزائیٹی ڈیس آڈل کیا ہے سپریشن انزائیٹی ڈیس آڈل کیا ہے سپریشن انزائیٹی آپن ڈیولیٹس آفٹر آر سیگنپیکن سٹریسپل اور ٹرومیٹک ایونٹن ڈیچ آئیٹس سچس ہسٹین ڈہاسپیٹل ڈیڈیتر ڈیڈیتر ڈیویلن اور چینج ان انوارمنٹ اب یہ زیادہ تر جنیٹک کے لیے بھی ہوتے ہیں جنیٹک کے لیے بھی آتے ہیں لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بچہ کسی سنسان جگہ میں رہ جائے یا زیادہ زیادہ اندیرے میں جو ہے نا اس کو رکھا جائے یا ان کو جو ہے نا کوئی حادثہ ہو جائے ہاسپیٹل میں ان کا سٹے ہے سٹے کے دوران یا کوئی ان کی بہت زیادہ قریب بندے کی اس کے کیرگیور ہے یا کزن ہے یا ان کی پیرنس ہے اس کی وہ پاتھ ہو جائے یا انوارمنٹ میں ایبروب اور چینجز اس کے لیے آجائے جس کے لیے اس کی منٹیلیٹی دسرپٹ ہو جائے اور پھر جو ہے نا وہ کیا کرے پھر وہ پیر پیل کرے اندھ سپریشن آف اینیتنگ دیٹلاؤوڈ تو ہم اور ہر تو اس کو جو ہے نا پھر سپریشن انزائیٹی اور یہ اس کی مین کیا ہوتے ہیں کازیز ہوتے ہیں پھر ہیسری میں بھی آتے ہیں چیلڈن ہوس مادر سور سٹریس ڈیونگ پرگننسی ویدیم تینڈ بھی مور اٹریسک پارڈیویلپنگ بھی اے پیٹل مومنٹ اینکریز ہوتا ہے ایہ جو پیٹل مومنٹ اینکریز ہوتے ہے یا میٹرنن بہیوئر ہوتے ہیں تو اسی کی وجہ سے پیٹل بہیوئر یا پیٹل مومنٹ بھی انگریز ہو سکتے ہیں اور یہ سارے لیڈ کرتے ہیں کسی اس کو سپریشن انزائیٹی ڈس آرر کو اچھا پھر سپریشن انزائیٹی ڈیس ایم پور میں تو ڈیس ایم پور کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ادھر ڈیس ایم پور میں جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو فالنگ سیمٹمز ہیں ان سیمٹم میں اگر کسی زیادہ سیمٹم ایک بچے میں پائے جائے اور وہ جو ہیں آباو سکس یئرز ایج ہو اور وہ پرسسٹنٹ ہو پر پور ویکس ہو تو پھر اس کو ہم کیا کہ سپریشن انزائیٹی ڈس آرر اب یہ کیوں گے ایکسیسی پیئر وین سپریشن پرم پیرنٹس ایکسیسی ویری آباوٹ لازنگ اوس پیرنس کو جانے لاز کرنی کی بہت زیادہ وہ خوف ہوتے ہیں کہ میں اس کے جدا ہو گیا اب کہیں ایسا سپریشن 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 کے بچے سکول بھی نہیں جاتا ایکسیسی پیئر اور ریلیکٹنس ٹو بھی ایلون جب بھی وہ الگ ہوتا ہے تھوڑی سی معمولی سے بھی آپ جدا اس کو چولتے ہو اکیلا اس کو چولتے ہو تو وہ ریلیکٹنس شو کرتا ہے ریزیسٹنس شو کرتا ہے نائٹ میرز آباوٹ بینگ سپریشن جب وہ سوتا ہے تو سونے میں جو ان کو نائٹ میر آتے کہ میں تو اکیلا ہوں بیڈ ویٹنگ اس میں ہوتے ہیں ان کمپلینٹس پیزیکل سیمٹمز سچ ہیڈیکس سٹومکس اور یہ بہانی بنا کے ہے سکول نہیں جاتی تو سپریشن سے ڈرتے تو سپریشن سے ڈرنے کے لیے جو نے ہیڈک کا بانا کو بناتا ہے اسٹومک کا کبھی تو یہ اس طرح کی بہانی بناتی جن کا کوئی وہ نہیں ہوتا مطلب بھی کوئی اس کو ڈائیگنوز نہیں کرتا آپ کی سٹومک میں پین ہے تو آپ کو لوگ جانا آپ کہیں گی کہ میرے سٹومک میں پین ہے تو آپ دائرگل اب ٹریٹمنٹ اس کی کیا ہے ٹریٹمنٹ میں سپریشن انزائیٹی ڈیسارر سائیگو ترپی پرائیمری ٹائپ اپ ٹریٹمنٹ یوز سپریشن انزائیٹی ڈیسارر کے بچوں کے لیے سائیگو ترپی سب سے پہلے ٹریٹمنٹ ہے سچ ترپی پوکس ان چیلڈرن سیورل میجر سکلز اس میں بہت زیادہ میجر سکلز ان چیلڈرن کی جو جانا اس پہ پوکس ہوتے ہیں such as how to recognize anxious feeling regarding suppression and identify your physical reaction to anxiety اس میں جانا آپ پوکس کرتے ہو کس کی regarding اس کی جو suppression کے حوالی سے ان کی کون سی پیلنگ سے اس پیلنگ پہ آپ پوکس کرتے ہو and identify their physical reaction to anxiety اس کا انزائیٹی کو اس کا physical reaction کے کس طرح وہ cope کرتے ہیں یا کس طرح ریکٹ کرتے ہیں انزائیٹی کو یہ آپ کی مہین پوکس ہوتے ہیں سائکو ترپی میں they are start to identify their thoughts in anxiety provoking suppression situation and a start to develop تو اس میں کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو جب انزائیٹی آ جائے یا suppression situation میں کون کون سی اسی پیکٹر ہیں جو آپ کو انزائیٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں in a start to develop a plan to cope adaptively with this situation اور پھر ان situation جو آپ کو انزائیٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کے خلاف ان کو coping scale بھی سکھایا جاتے ہیں children are guided in developing a list of situation that are challenging for them such as attending a birthday party without their parents تو پھر ان کو جہاں ایسی جیسا کہ وہ ہوتے ہیں systemic decentralization جیسی طرح پی ان کو دی جاتے ہیں ان کو جہاں ایک برتے پارٹی ان کی منائے جاتے ہیں without parent ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح جہاں اپنے لاؤڈون کے بغر آپ نے رہنا ہے تو یہ ان کو سائکو ترپی میں سکھایا جاتا ہے children are thought to implement their coping skills while gradually passing each of these situations children's success are prized highly by the therapist and by parents تو یہ کیا ہوتا ہے ان کو کوپنگ سکھایا جاتے ہیں system in the situation through اور بھی different techniques اور یہ جو ان کے معمولی معمولی سیوس کی achievement ہوتے تو وہ ترہا پیسٹ اور پیرنٹ جو ان کو پرائز کرتے ہیں اس طرح جو ہیں نا وہ ایڈاپٹ کرتی ہیں for younger children who have more difficulty and identifying dear thoughts play therapy may be used تو اگر وہ اپنی thoughts کو identify نہیں کر سکتے اس میں ڈپیکلٹی ہے تو پھر اس کے لئے ایک play therapy بھی use ہوتے ہیں play therapy میں کیا ہوتے ہیں اس کو ties دی جاتے ہیں پپرز ڈالز وغیرہ وہ دی جاتے ہیں games اس سے کیلے جاتے ہیں art material ان کو دے جاتے ہیں اور اسی کی طرح جو ہے نا آپ کیا کرتے ہو کہ وہ ties کے ساتھ کس طرح play کرتے ہیں وہ جو ہے نا پپٹس کے ساتھ games کس طرح کہتے ہیں اور اس سے جو ہے نا آپ اس کی پیلنگز یا اس کی پیلنگ کی جو expression ہوتے ہیں اس سے اس کو آپ diagnose کر سکتے ہو behavioral strategies such as modeling rule playing relaxation training and post practice are used تو یہ سارے کی سارے strategy آپ کیوں کرتے ہو تاکہ ان کی جو anxiety ہوتے ہیں وہ anxiety کس type پہ آتے ہیں کونسی situation میں آتے ہیں اور اس کو پھر اکی طرح cope کرنا ہے strategy کو معلوم کرنے کے لئے جو ہے نا آپ یہ سارے practices ان کے ساتھ کرتے ہو یہ پھر جو ہے نا آپ ان کو strategy دیتے ہو کہ کس طرح آپ نے cope کرنا ہے تو مارڈنگ کی طرح آپ نے ان کو سکھانا ہے rule playing کی طرح یا relaxation training کی طرح جانا آپ نے ان کو پھر یہ سکھانے ہوتے ہیں separation anxiety disorder جس پہ ہم نے detail سے دوسرا جو ہے نا childhood mental disorder میں جو manly پرویسیو developmental disorder اب پرویسیو developmental disorder جس میں جو ہوتے ہیں جس میں جو سکیل ہو جاتے ہیں جس میں جو سکیل ہو جاتے ہیں most natively ability to socialize with others to communicate اب communication and socialization یہ جو ہیں نا یہ کی basic skills ہے لیکن یہ skills آپ میں اس وقت نہیں آ جاتی جب تک آنی چاہیے تھی جب تک ایک نارمل چائر میں جو ہیں نا یہ socialization and communication کی skills آتی ہیں تو جس چائر میں نہ آ جائے تو پھر اس کام کہتے ہیں کہ یہ اس میں delay ہوگی اور اس کام کہتے ہیں اب یہ جو typically identified in children around 3 years of age یہ جو ہیں زیادہ تر ان بچے میں ہوتے ہیں جو 3 year کی بچے ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر identify کیا جاتے ہیں کیونکہ 3 year جہاں نا یہ most critical period for the development ہوتا ہے okay they are called developmental disorder اور اس کو جہاں نا persistent developmental disorder جو 3 years میں جہاں نا appear ہوتے ہیں اور اس کام کہتے ہیں developmental disorder although the condition begins for earlier than 3 years of age لیکن یہ condition جو ہے نا یہ socialization unsocialization یا deficit communication تو یہ بھی 4 3 years of age جہاں نا یہ شروع ہوتے ہیں parents often do not notice a problem until the child is a toddler who is not walking talking or developing as well as other children of the same age تو یہ کیا ہوتے ہیں کہ children often parents do not open notice لیکن یہ ایسی age ہوتے ہیں کہ یہ 3 years of age کہ اس میں زیادہ تر parent جانے ہیں ان چیزوں کو mind نہیں کرتے نہ اس کو notice کرتے وہ کہتے کہ یہ normal ہے اس طرح کے جانے تھوڑا تھے دلے ہوگئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو disorder ہے پرویسیو developmental disorder اب اس کی types کون کون سی ہیں تو اس کی basic four types اس کو ہم کہتے ہیں autistic behavior دوسرا اس میں اسپورگر disorder ہے تیسرا اس میں childhood disintegrative disorder ہے اور چوتا اس میں red syndrome ہے تو یہ چار اس کے basic types پھر اس میں persistent developmental disorder not otherwise specified ایسی behavior جس کے symptom persistent developmental disorder کے طرح ہو لیکن وہ کسی اور گروپ میں نرک نرک جاتا ہو تو پھر ان کو بھی resemblance کے مجھے سے ان کو بھی ادھر جو ہے اس میں ڈالا جاتا ہے اچھا اب یہ اس میں ہوتا ہے پہلا والا artism ہوتا ہے artism children with artism problem with social interaction imaginary play and communication ان کو problem ہوتا ہے social interaction ہوتا ہے imaginary play ایسی play یہ نہیں کہل سکتے جس میں تینک کی ضرور تو یہ نہیں کر سکتے انٹرکشن میں problem language and thinking اس کے آتے and communication میں ان کے مسئلے ہوتے ہیں اب یہ artism ہے اس میں یہ سیویر بھی ہوتا ہے artism اور ساتھ میں ان میں من مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی language اور تینکنگ میں مسئلہ آتا ہے اس کے ساتھ similarity اسپرگر سنڈروم کی بھی ہے اسپرگر سنڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ اسپرگر میں جوہنا پرابلم لینگویج اور تینکنگ نہیں ہوتی اسپرگر تینکنگ کی بات نہیں ہوتی اس میں من لی سوشل انٹرکشن اور کمیونکیشن نارمل زندگی وہ گزار سکتا ہے آکے چائلڈ ڈیزنڈیگریٹو ڈیسارٹر کیا ہوتا ہے چائلڈ 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 کنڈیشن بگین دیوالی نارمل آل ایریز بزیگر ان منٹرلی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چائلڈ ڈیزنڈیگریٹو ڈیسارٹر ہوتا تو یہ ریئر کنڈیشن ہے بگین دیوالی نارمل آل ایریز بگین ایسارٹر پوائنٹ یوزیلی بیٹوین ٹو این ڈیر ایر ایج لوس اپ سم پنکشن آگر لائک باول ایم بردر تو یہ جو بچے ہوتے چائلڈ ڈیز ڈیسارٹر والی تو یہ نارمل پنکشن کرتے ہیں اس کے پنکشن نارمل ڈیوالپن ان کے ہوتے لیکن ایج سم سٹیجز پر ایر 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 بلیڈر یا باول یا بلیڈر کنٹرول جو آگر جاتے ہیں جس میں بلیڈر یا باول کنٹرول جو آگر جاتے ہیں ایج سم سٹیجز آگر ریڈ سنڈیوم ہے ایج ویری ریڈ سنڈیوم چیل 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 پیزیکل ڈیوالپمنٹ پیزیکل ڈیوالپمنٹ میں اس کے مسئلے آتے ہیں جنرلی جنرلی سفر دل مینی موٹر اکٹیویری مومنٹ سکیل سچ واکنگ اور یوز اپ ڈیر ہینڈ اور ڈیوالپ پور کوارڈنیشن تو اس میں بہت زیادہ پیزیکل پرابلم آتے ہیں پیزیکل ڈیوالپمنٹ وہ نہیں ہو جاتے اور وہ کون کونسی ہوتے ہیں اس میں مسئلہ آتا ہے اس میں ہینڈز 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 میں ہینڈز کو اچھی طرح نہیں کرتے یا ان دونوں کے ہاتھوں کی درمیان یا انکو کی درمیان یا فہو کی درمیان کوارڈنیشن اچھی طرح نہیں ہوتی تو یہ کیا ہے یہ پور ڈیوالپمنٹ ہے یہ سیویر ہے لیکن بہت زیادہ ریر ہے یہ چہنا یہ اس کے جنیٹک پیکٹر کیا ہے کہ یہ مسئلہ کی وجہ سے آتے ہیں اسی وجہ سے ایکس کروموسوم پیمین میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ پیمین کو اپیکٹ کرتے ہیں اچھا اب اس کے کازز کیا ہے کازز پرویسیو ڈیوالپمنٹ ڈیس آرڈر کی دکاز پرویسیو ڈیوالپمنٹ ڈیس آرڈر اس کے جو سپیسپک کاز ہے وہ اننون ہے لیکن اس لئے سوچا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پرویسیو ڈیوالپمنٹ ڈیس آرڈر ہے یہ برین اور سپائنل کارٹ کی ڈیمیج کے وجہ سے یا نروس سسٹم کے پرابلم میں پرابلم آنے کے وجہ سے آتے ہیں اور سپیسپک کے لیے جو پرابلمز ہوتے ہیں میں نے بتایا کہ یہ جو سوشل جو سوشل آسپیکٹ ہوتا ہے برین کی کمیونکیشن والا جو ایریا ہے سوشل کمیونکیشن والا جو ایریا ہے یہ یا سنسوری پروسیسنگ کا یہ ایریا ہے یا جو ایموشن ریگولیشن کا ایریا ہے ان میں زیادہ تر خرابی کے وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پرویسیو دیویلیپنٹل ڈیسارلری یہ ایک کازنگ پیکٹر ہے اس کے لیے اس کے ساتھ جیسے جیسے ایسی کروموسوم کا ہم نے بتایا تو جیسے پیکٹر بھی اس کے ہوتے پرویسیو ڈیویلیپنٹل ڈیسارلر کیا ہے ہم نے الگ سو پڑی آٹیزم کا بھی سائنس سمٹوم نے پڑا اسپرگر کا بھی پڑا سمٹوم پڑتی ہو تو اس میں اوربال کمیونکیشن میں مسئلے آتے ہیں لینگویج کو انڈسٹین کرنا وہ بھی نہیں کر سکتی اور لینگویج کو یوز بھی نہیں کر سکتی اس طرح کے پرابلم آتے ہیں پور سوشل انٹرکشن اس میں ڈیولپ ہوتے ہیں انیویجل لیز اپلائنگ ویٹائیز انڈر اپجیکٹس انڈیو باڑی مومنٹس اور پیٹرن اپ بیہیویر سچ ہینڈ پلائپنگ ریپیٹی باڑی مومنٹس اس میں آتے اس کی پیٹرن اپ بیہیویر بن جاتے یہ ہینڈ پلائپنگ ہے ہاتھ کو ہلانا ایک دوسرے کے ساتھ اس کو چیئرنگ کرنا یا سپیننگ اس میں گومنے شروع ہو جاتے بہت سنسیٹو ہوتا ہے کچھ آوازوں کو ایسی طرح جو بیہیو کرتا ہے جس طرح وہ لوگوں دوسرے لوگوں کو سنتی نہیں اور اس طرح کی بھی ہوتی ہے اس میں بچیوں میں آپ نے پڑا ہوگا کہ ایک دم بچوں کے ساتھ پلائے کر لیکن معمولی سی بات پی ایک دم ہائی بچوں میں آتی ہے اگریسیو بیہیویر ہوں شو کرتے ہیں اس طرح کی بچوں میں بھی یہ سائنس سیمٹمز ہیں اچھا اس کے بعد پرویسیو ڈیویلپمنٹل ڈیس آرڈ ڈیویلپمنٹ 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 اپزرویشن اپ چالڈ سپیچ ڈ بیہیویر پتہ لگاؤگی اس کی جو سپیچ اور بیہیویر کی ڈیویلپمنٹ ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ اب اس طرح کے بچے کو اتنا ڈیویلپمنٹ ہوتنا چاہیے اتنا ان کی سپیچ اور کمیونکیشن میں ڈیویلپمنٹ آنا چاہیے لیکن ابھی تک یہ نہیں آیا ہے تو یہ آپ دائیگنوز کر سکتے کہ بچہ پرویسی ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ کا شکار ہے اس کی سکیلائزیشن کو آپ دیکھو گے اس کی ایویلیٹی کو بھی آپ دیکھو گے اور ان ساری چیزوں میں ڈیویلپمنٹ سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ بندہ پی ڈیویلپیس کا شکار دائیرک ان کو پتہ نہیں جلدہ کیونکہ ان کے ساتھ پانچ یا دس منٹ کو اس کا ٹائم ہوگا لیکن ان کی پرسیسٹن بیہیویر کے بارے میں پوچھتے کسی ان کی پیرنٹ سے ان کی ٹیچر سے یا پیمیلی کے لوگوں سے پوچھتے ہیں تو ان کے سیمٹمز کے بیس بھی دائیگنوز کر سکتے کہ چائل پرسیسٹن ڈیولپنٹل ڈیسارڈ اور ناٹ اچھا اب پرسیسٹن ڈیولپنٹل پرسیسٹن ڈیولپنٹل ڈیسارڈ کو کی سرپ ٹریٹ کرو گے تو سب سے پہلے آپ نے سپیشل ایڈیوکیشن دینا سپیشل ایڈیوکیشن ان کی جو سپیشل نیڈز ہوتے مطلب بھی کون سی مسلہ جو ہیں کہا پھر ان کو مسلہ ہے ان کے ہوتے ہیں کہ سیشل کمیونکیشن میں مسلہ ہے لینگویج بیلڈنگ میں مسلہ ہے یا سنٹنس بیلڈنگ میں مسلہ ہے تو اس سارے سپیشل ایڈیوکیشن پھر آپ ان کو دوں گی بیہیویر موڈیوکیشن آپ اس کو کریں گے اس کے پازیٹیو بیہیویر کو سپورٹ کروں گے سپیش فیزیکل اینڈ اککوپیشنل ترپی سکو کروں گے ساتھ میڈکیشن دیں گے لیکن بیڈکیشن بچوں کو زیادہ نہیں دی جاتی کیوں کیونکہ میڈکیشن میں بی یوز سپیسیفی سیمٹم لائک انزائیٹی نروسنس ہائپر اکٹیویٹی بیہیویر میں ریزلٹ انجری اس میں سیمٹم ہوتے ہیں نروسنس ہوتا ہے یا ہائپر اکٹیویٹی ہوتا ہے یا بیہیویر چینجز ہوتے تو اس کی لیے جب آپ میڈکیشن یوز کرتے ہوتی بچی زیادہ اس میں سیمٹم زیادہ سیویر نہیں ہوتی یا آلٹرنیٹنگ ہوتے یہ سیمٹم تو آپ اگر ایک بیماری کے لئے دوائی دوگی بھی اور وہ دوائی میڈکیشن غلط ثابت نہ زیادہ سائی ڈیوپکس بھی بہت زیادہ ہوتے تو اسی وجہ سے آپ زیادہ تر پوکس انہی ایسی دیشارٹر میں وہ کرتے ہیں کسی سائی کو ترابیوٹک ٹکنکس بھی کرتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر ادھر چائل ہوت مینٹل دیشارٹر ادھر کمپلیٹ ہو گئی انشاء لیکس لیکچر انکہ ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجی اللہ حافظ